اسرائیل کی اسلامتی ہو اسرائیل کا پاک خدا تمام دیکھنے والا کو بہت برکت دے ناظرین میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کی خدمت میں آنے کا مقصد بہت ہی مقصر ہے آج میں جس مقدمہ کے بارے میں بات کروں گا وہ 295 سی کا مقدمہ جو ہمارے ایک پاکستانی مسیحی بھائی بیٹے جو ایک نابالگ عمر میں تھا اس کے اوپر ذاتی اناد کی بنا پر وہ مقدمہ درج کر دیا گیا جناب یہ غالباً 11, 12 اور 13 جولائی کی بات ہے دو ہزار سترہ کی جب اگر آپ جیٹی روڈ سے واقف ہیں تو جیٹی روڈ پہ دو شہروں کے اقب میں بالکل اگر آپ لالا موسا سے ہیں تو ڈائریکٹ سیدھی جو بس ہے وہ پہلا جو سٹاپ ہے وہ لالا موسا سے اس گاؤں میں ہوتا ہے جس کا نام ہے ڈنگا گاؤں اور یہ ڈنگا گاؤں مذبی قدامت سے بہت ہی انتہا پسند ہے بہت ہی ان کے اندر تاثب نفرت اور آپ کہہ لیں کہ بریلوی جو انتہا پسندی ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور اگر آپ گجرات سے آئیں تو بھی آپ کو اس کا ڈائریکٹ آپ یہاں پہن سکتے ہیں یہاں جناب جو واقعہ پیش آیا اب اس واقعہ کو جو پیش آیا وہ ڈنگا گاؤں کے اندر ایک ہسپٹل ہے شمیم ریاض پولی کلینک یہ ڈنگا گاؤں کے اندر واقعہ ہے یہاں پر وہ پاکستانی مسیح جس کا نام شہزاد مسیح ہے اس کے والد کا نام شفقت مسیح ہے اور اس کے چچا کا نام رفاقت مسیح ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہاں یہ بچہ ایز ای جینٹر یا سینٹری ورکر کلینر کے طور پر ہسپٹل کے اندر ملازمت کر رہا تھا اور یہاں پر ہی بریلوی سیکٹر سے تعلق رکھنے والا اشتیاق احمد جلالی آپ نام سے ہی واقف ہو گئے ہوں گے جب جلالی اس کے نام کے ساتھ آیا ہے تو وہ بریلوی سیکٹر سے اس کا تعلق ہے یہ مزارات پر لیٹے رہتے ہیں بھنگ چرس اور نہ جانے کون کون سے گناہ ان قبروں کے اوپر بیٹھ کے لیٹ کے یہ کرتے ہیں اور جب سے خاص طور پر آپ کو علم ہوگا یہ تحریک لبیک کو طاقت دی گئی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایک بہت ہی مضبوط بنا دیا جب سے یہ بریلوی سیکٹر کو طاقت ملی یہ بریلوی سیکٹر ایک حد تک کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کی لیمٹ ہوتی ہے کہ اس حد تک رہتا ہے لیکن ان کی اب کوئی لیمٹ نہیں رہی نہ یہ ریاست کو دیکھتے ہیں ریاست کی رٹ کو بھی انہوں نے چیلنج کیے جو ان کا جی چاہتا ہے پولس والوں کو قتل کرتے ہیں ان کے اوپر مقدمات نہیں ہوتے ان کو جناب فورس شیڈیول میں ڈال کے ان کو واپس لے لیا جاتا ہے ان کی آٹفٹس کو بین کر کے جناب پھر ان کو ان بین حکومت پاکستان کو انہوں نے مجبور کر دیا حکومت پاکستان کو گٹنوں پہ لے آئے کہ جناب آپ ان مقدمات کو واپس لے تو جناب اس ہسپٹل کے اندر جو شمیم ریاض ہسپٹل ہے دنگا گاؤں کے اندر پولی کلینک جو ہے یہاں پر جناب یہ جو اشتیاق احمد جلالی ہے یہ فارمیسی کے اوپر کام کرتا اور یہ بچہ وہاں پر ایز جینیٹر یا کلینر وہاں پر کام کرتا ہے اب جو بریلوی سیکٹر والے آج کل کے اوبرتے اور منڈک کی طرح جو پھدکتے ہیں مسلمان اس کو جناب بڑا شوق تھا کہ اس بچے کو وہ جو اسلام کی تعلیمات ہے وہ اس کو اس کے اوپر مانگے بینہ مانگے مسلط کی جائیں تو آپ کو علم ہوگا اگر آپ ہسپٹل میں ہیں تو کوئی بھی دھڑی والا جو کامچور ہوتا ہے نماز کے بہانے چلا جاتا ہے اس کی کامچوری کی وجہ سے آپ اس کے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو مانگے بینہ مانگے آپ کو اسلام کی جوٹی تعلیمات کو سہنا پڑتا ہے سننا پڑتا ہے خیر اس نے اس بچے کے ساتھ بہت ہی مذہبی گفتگو کی بڑی نازیبہ الفاظ مسیحت کے مطلق استعمال کیے گئے قرآن یسو المسیح کی ذات اکدس کے اوپر اس نے بہت زارے کفریہ الفاظ اس نے جناب بولے اور جب اس بچے نے اس کو جواب دیا کہ میری نجات میرا خداون یسو المسیح ہے میں اسی کو اپنی نجات اور شخصی نجات دھندہ قبول کرتا ہوں اور اس کے سوا میں کسی کو اپنا پیغمبر یا نبی نہیں مانتا خیر بحث کافی چھڑ گئی ان دونوں کے درمیان اسی دوران ڈاکٹرز نے وہاں پہ ڈیوٹی پہ ڈاکٹرز تھے انہوں نے جناب داخلت کی اور اس معاملے کو رفا دفا کروایا لیکن یہ جو جلالی ہے جس کا جناب جو بریلوی سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے اور جناب اس کا تعلق بھی تحریک نفاظ اسلام پاکستان جو کہ آصف جلالی آپ واقف ہوں گے بریلوی سیکٹر کے جو ہیڈ ہیں جناب وہ جو جماعت ہے اس کا اس سے بھی تعلق ہے بہت ہی اس کا ایکٹیو رینما تو ہوتا کچھ یوں ہے جناب یہ معاملہ رفا دفا ہوتا اور یہ جناب جاتا ہے یہ جو اشتیاق احمد جلالی ہے جو ہسپیٹل کے ساتھ ایک موبائل شاپ ہے احمد موبائل شاپ ندیم احمد اس شاپ آنر کا نام ہے اس کے پاس جاتا ہے اس کو جا کے یہ سارا واقعہ بتاتا ہے اور جناب وہ جو ندیم احمد ہے وہ فون کرتا ہے شہزاد مسیح کو شہزاد مسیح کو فون کر کے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے رسول اللہ کی توہین کی ہے تو آپ فوری یہاں ہماری دکان پہ آئیں اور آکے اپنا موقف بیان کریں جب یہ بچہ اس کو فون رسیب ہوتی ہے کال ندیم احمد سے تو بچہ اپنے ظاہرے والد کو اطلاع دے گا کہ اس طرح جی ابو جی یہ پرابلم ہوگی ہے تو میرے ساتھ چلیں خیر اس کے والد جن کا نام شفقت نصیح ہے انہوں نے کہا بیٹا میں تو ابھی جو میند مزدوری دہاری ہے وہ لوگ کر رہا ہوں تو آپ ایسا کرو اپنے چچا کو ساتھ لے لو رفاقت کو آپ وہاں پہنچو موبائل شاہ پر میں بھی آتا ہوں جب یہ وہاں پہ دونوں پہنچے تو جناب وہاں پہ چند ایک لوگ کھڑے تھے جو ہی یہ پہنچتے ہیں تو جناب ایک گرد صفتی لوگوں کا حجوم جمع ہو جاتا ہے جن کا تعلق یہ تحریک تحفظ اسلام سے ہے جناب یہ سارے وہاں گرد جمع ہو جاتے ہیں اور آتے ہی شہزاد کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں خوف احراز پھلا دیتے ہیں اور جناب اسی دوران آہ پیغام یہ ملتا ہے کہ جناب یہ پاس والے مدرسے میں چلتے ہیں مولانا صاحب کا میسیج آیا ہے کہ آپ اس معاملے کو مدرسے میں لاکر معاملے کو ہم حل کرتے ہیں اسی دوران اس کے والد بھی آ جاتے ہیں شفقت مسیح اس دکان پر جب وہ آتے ہیں تو جناب یہ تینوں کو لے کے وہ اس مدرسے میں چلے جاتے ہیں اب مدرسے میں جب لے جاتے ہیں تو بچہ تو پہلے ان کی تحویل میں تھا بچے کو جناب انہوں نے شہزاد مسیح سولہ سالہ مسلم بچے کو لیا اور بڑی مشکل سے اس کے چچا کو ساتھ جانے دیا رفاقت مسیح کو انہوں نے بڑا اس کے اوپر دہشت اور خوفہ حراس انہوں نے بچے کے اوپر اپنا تاری کر دیا پریشان تھا والد پریشان کہ جناب یہ نہ ہو کہ بچے کو یہیں بھی جناب معورہ عدالت قتل کر دیا جائے اور اسیسینیٹ کر دیا جائے اور اس کا جناب مقدمے کی کوئی نا کوئی پیروی کرنے والے ہوگا کیونکہ یہ قتل تو اسلام کے نام پر ہونا تھا اور جس نے قتل کرنا تھا وہ آپ کو پتا ہے اسلام کا ہیرو بن جانا تھا خیر والد بہت پریشان تھا اندر جو مفتی صاحب تھے انہوں نے جناب اپنا اسلامی قوانوین کے مطابق فیصلہ دیا کہ جناب یہ بچہ واجب القتل ہے باپ کے پیروں سے زمین نکل گی چچا وہاں پر رونا شروع ہو گیا خیر اسی دوران والد باہر کھڑا تھا انہوں نے کسی طریقے سے وان فائی پر کال کی پولیس کو بلایا ایس ایچو صاحب آئے بچے کو بڑی مشکل سے انہوں نے لیا اپنے قبضے میں دین ہی تھے رہے وہ کہہ رہے جناب یہ بچہ واجب القتل ہے اگر آپ اس کو چھوڑیں گے ہماری تحریک کا تحریک تحفظ اسلام کا ہر ایک کانکن اس بچے کو قتل کرے گا اور اس پہ حملہ کرے گا خیر بڑی منت سماجت کے بعد منت کرنی پڑی ایس ایچو صاحب کو جناب ایس ایچو کے حوالے اس بچے کو کر دیا گیا اور اسی دوران جو پھر مداخلت شروع ہوتی ہے تحریک تحفظ اسلام پاکستان کے رہنما جناب محمد ساکب شکیل جلالی جو کہ بہت بڑا ایک ریڈیکل انتہا پسند ہے مذہبی طور پہ وہ اتنا انتہا پسند ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے ٹی وی چینل پہ فوری اپنا بیان دیا کہ جناب اگر اس بچے کو رہا کیا گیا تو ہم پورے پاکستان کو جلا دیں گے ہونا یہی تھا آخر اس بچے کے اوپر اب دیکھیں یہاں پر یہ تمام واقعہ اس کی رپورٹ اطلاع کر رہا ہے یہ واقعہ پہ اشارہ جناب اس اشتیاق احمد جلالی اور اس بچے کے درمیان وہ بچہ کہہ رہا ہے جی میں نے کچھ کیا نہیں یہ جبرن کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے رسول اللہ کی توہین کی اب سارا واقعہ ساری گفتگو ان دونوں کے درمیان ہوئی یہ اشتیاق احمد جلالی اور شہداد مسیح کے درمیان اب جو اس مقدمہ میں مدعی بن رہا ہے جس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا یہ وہ موبائل شاپ کا آنر ہے ندیم احمد جس کی دکان پر دھوکہ دہی سے اس بچے کو بلایا گیا تو پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی توہین مذہب کی ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں تو اس کے اندر بہت سارے تنازات پائے جاتے ہیں اور یہ وجہ بھی ایک یہی ہے کہ جناب چونکہ ان کی جو فیر انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی تو اس لیے اس کے اندر بہت سارے ایسی تنازات پائے جاتے ہیں جو کہ آگے جا کے یہ ٹرائل کورٹس کے اندر تو عدالتوں کو خوف و حراز پھیلا کے جناب فیصلے اپنی مرضی کے کروا لیتے ہیں لیکن جب اعلیٰ عدالتوں میں ہائی کورٹس کے اندر یہی شواہد اور چیزیں جاتی ہیں وہاں پر ہمارے لوگوں کو پھر انصاف ملتا ہے اور انصاف اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو تقریباً دس دس سال لگ جاتے ہیں تو میں وہ اس بندے کو جس کا نام میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جناب ساکب محمد ساکب جلالی جس نے جناب تھریٹ کیا یہ ہے جی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیخ رشید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ میں چاہوں گا کہ میں اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاؤں کیونکہ یہ سارے ہی بڑے ہی مذہبی طور پہ ساری مذہبی طور پہ بہت ہی انتہا پسند ہیں اور یہ مذہب کے نام پر پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں تو اب بچہ وہ تقریباً پچھلے چار سال سے اس وقت پاکستان کی جیل کے اندر بند ہے اور خاندان کو بڑی مشکلات ہیں وہ بچارے چپتے پھر رہے ہیں تو میں تمام پاکستانی مسیحوں سے یہ منت اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خدای خدوس کے حضور شہداد مسیح جس کا والد کا نام شفقت مسیح ہے ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خداوند اسرائیل کا پاک خدا ان کو لہائی پکشے اور کوشش کریں کہ ان تمام مذہبی انتہا پسندوں سے محفوظ رہیں جو مذہب کے نام پر آپ کو چیر پھارنے کے لیے ہر وقت تاک میں رہتے ہیں خدا حافظ اور گھنید موسیقی